ملکوہ نمشکر وہاں دوستو میرے نام ہے جاگر شرما اور ہر سال کی طرح اس بار بھی گوگل کا سمارٹ فون جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے والا ہے گوگل پکسل فور کے نام سے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور آج اس والی ویڈیو کے اندر اپن اس کے بالے میں جو ہے وہ کچھ باتیں کرنے والے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس بار جو ہے وہ گوگل جو ہے اپنے سمارٹ فون کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی کوشش کرے گا اور بہت ساری نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنے کی کوشش کرے گا اور گوگل جو ہے وہ وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پردو کے پیچھے لیکن فون کو لانچ کرنے سے پہلے اکثر گوگل کے فونز جو ہے وہ ہر جگہ پہ لیک ہو جاتے ہیں لگ بک سب کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں فون کی ریویوز بھی بھارا جاتے ہیں اور تب جا کے گوگل جو ہے وہ لانچ ایونٹ کو رکھتا ہے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بھی مارکیٹنگ کا ہی ایک طریقہ ہے واقعی میں گوگل نے جو ہے ایک فوٹو آلریڈی ٹویٹ کر دی ہے لگ بھگ تیرہ جون کو ہی اور اس کے اندر وہ گوگل پکسل کے جو کیمرہ ہیں اس کو وہ آرام سے سب کو دکھا رہا ہے کہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ سکوائر شیپ میں کیمرہ آئیں گے اور پیچھے کی طرف آپ کو دو کیمرہ دیکھنے کو ملیں گے اکثر گوگل جو ہے وہ لگ بھگ ایک ہی کیمرہ رکھتا ہے ہر بار اور واقعی میں اس ایک کیمرہ سے بھی فوٹوز جوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ شاندار آتی ہیں اور واقعی میں ایک نمبر ایس ڈیٹیکشن کرتی ہیں اس کی فوٹوز اور بلڑ جو ہے وہ بہت زیادہ شاندار دیتی ہیں لیکن دو کیمرہ کی انکلوڈنگ نیس کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس بار جو ہے وہ گوگل وائیڈ اینگل لینس بھی دے رہا ہے اپنے فون کے اندر اور جو ٹیلی فوٹو لینس ہے اس کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹیلی فوٹو لینس اکثر جو ہے وہ زومنگ وغیرہ کے کام آتا ہے اور ڈیپ سینسنگ کے ہی کام آتا ہے جو کہ بلڑ وغیرہ پورٹریٹ شورٹس کو جو ہے وہ زیادہ ایک کیوریسی دیتا ہے لیکن XDA developer کے ایک نئے لیک کی وجہ سے پتہ پڑا ہے کی انڈرویڈ کیوں کے اندر جو ہے ایک کوڈ چلتا ہے گوگل کیمرہ ایپ کا اور اس کے اندر صاف مینشن ہے کہ یہاں پہ ٹیلی فوٹو جو ہے وہ لکھا ہوا دکھا ہے developer کو اب ٹیلی فوٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو لینس آ رہا ہے دوسرا والا وہ ٹیلی فوٹو ہے اور نہ کی وائیڈ اینگل لینس جو کہ ایک طریقے سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہے گوگل فینس کے لیے یوگی وہ وائیڈ اینگل لینس کو بہت زیادہ ڈسپوائٹ کر رہے تھے سامسنگ وائیڈ اینگل لینس دے رہا ہے ھواوے وائیڈ اینگل لینس دے رہا ہے ونپلس تک وائیڈ انگل لینس دے رہا ہے اب وائیڈ انگل لینس ایک طریقے سے سب کے لیے ایک می جر فیناومینن بنتا جا رہا ہے ڈاروگ وائیڈ اینگل شوٹس کو بہت زیادہ انجوائی بھی کرتے ہیں as compared to portrait shots but still google جو ہے وہ portrait shots پر ہی shift ہو رہا ہے اور wide angle کو پوری طریقے سے جو ہے وہ ڈچ کر رہا ہے مطلب کہ ابھی تک rumor ہی ہے ابھی تک official جو ہے وہ کچھ نہیں کہ سکتا ہو سکتا ہے کہ launch کے بعد جو ہے کچھ change ہو جائے لیکن ابھی جو ہے وہ یہی ہے apple جو ہے وہ بھی جو ہے وہ wide angle lens نہیں دیتا ہے ابھی تک اپنے smart phones کے اندر لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے smart phones میں دینا start کر دے اور ابھی وہ بھی telephoto lens ہی دے رہا ہے اور ایک طریقے سے portrait shots کا جو blur ہے genuine اور realistic blur ہوتا ہے تو ایک طریقے سے google جو ہے وہاں پہ اس والی چیز کو catch up کرنے کے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ اس بر جو notch ہوگی آگے کی وہ چھوٹی آئے گی Pixel 3 کے اندر جو notch تھی وہ بہت بڑی تھی اور سچ مچ میں لوگوں کو سنجمہ نہیں آرہا تھا کہ اتتی بڑی notch کیوں دی جو پہلے کے phones leak ہوئے تھے جو reviews وغیرہ leak ہوئے تھے وہ لوگ تو وشواس ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتتی بڑی notch جو ہے وہ google دے ہی نہیں سکتا لیکن google pixel 3 کے اندر اتتی بڑی notch آئی تو اس بار جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے optimism سائٹ پر ہیں تھوڑے سے positive ہیں کہ اس بار جو google ہے وہ notch کو جو ہے وہ چھوٹا کرے گا لیکن کچھ رومرز بول رہے ہیں کہ آگے کی طرف دو کیمرہ آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ IR face recognition بھی آئے گا apple id کی سسٹم کی طرح کیونکہ پیچھے کی طرف آپ کو کوئی ساتھ فنگرپرنٹ سینسر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے پیچھے کی طرف فنگرپرنٹ سینسر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان ڈسپلے فنگرپرنٹ سینسر آئے گا oneplus یا samsung lxc s10 کی طرح یا پھر face id آئے گی جیسا کی آپ کو apple سمارٹ فون کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر وہ والی چیز آئی مطلب کہ فنگرپرنٹ سینسر آئے گا تو اس کا مطلب نوچ جو ہے وہ اوویسلی تھوڑی سی بڑی ہوگی as compared to previous سمارٹ فون یا پھر پنچھول ڈسپلے والے سمارٹ فون سمارٹ فون جو گوگل کا ہے وہ فلیکشپ لیول کا ہوئے گا مطلب اس کے اندر top نوچ پروسیسر سائیں گے جیسے snapdragon 855 بھینکر اچھی ریم آئے گی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور سب سے ادر لیٹس انڈرویڈ ورشن انڈرویڈ کیوں آپ کو چلانے کو ملے گا لیکن ایک اس کے اندر اور ایڈیشنل چیز آرہی ہے جیسے پچھلی بار ڈیسی سی پچھان لیتا اکثر جیسے آپ نے LG G8 تھنکیو کے اندر دیکھا ہوئے گا تو آپ اپنے فون کو ملے پڑے پڑے ہاتھ سے جیس سے کنٹرول کر سکتے ہو تو یہ ایک اور نئی چیز جو که فلیکشل ڈپارٹمن کے اندر آرہی بہت زیادہ مین سٹریم برین کچھ سمارٹ فون کے اندر ہیڈ فون jack بھی آئے گا گوگل پکسل 3 a بھی headphone jack آیا تھا میں صرف چیز کو نہیں مانتا کہ مجھے تو ہیڈ فون jack آیا گا کیونکہ ایک طریقی سمارٹ فون تھا دوس ہیڈ فون jack دینا جائز تھا سو اوور ریویو میں ابھی گوگل پکسل کا ایک بھی سمارٹ فون ریویو جو ہے وہ نہیں کرا ہے بٹ میں سمارٹ فون کو چلا رکھے اور وہ واقعی میں بہت شاندار ہوتے ہیں بہت شاندار سوفٹیر ہوتا ہے بہت شاندار ان کے اندر کیمرا ہوتا ہے اور فائنیلی گوگل پکسل 4 آرہ آرہ تو ہو موسیقی بہت